سبسکرائب کریں ہمارے چینل آن لائن اسلامی کلاسز اردو کو اردو ویڈیوز کے لیے اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل آن لائن اسلامی کلاسز انگلیش کو انگلیش ویڈیوز کے لیے اور ساتھ میں گنڈی کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفکیشن مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور آپ نورانی قائدہ کے اسباق دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آج کے اس سبق کے اندر ہم حروف لین کے بارے میں پڑھیں گے حروف لین کتنے ہوتے ہیں حروف لین کا مطلب کیا ہے اور ان کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے آئیے شروع کرتے ہیں لین لیٹرز یعنی کہ حروف لین لین کا مطلب ہوتا ہے نرم پڑھنا لین عربی کے اندر نرمی کو کہتے ہیں یعنی کہ ایسے حروف جن کو نرم پڑھا جاتا ہے اور یہ کتنے ہوتے ہیں حروف لین دو ہوتے ہیں واو لین اور یا لین یعنی کہ واو اور یا تو یہ دو حروف ایسے ہیں جن کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان کو نرمی کے ساتھ کب پڑھا جاتا ہے یہ انشاءاللہ ہم ان کی تعریف میں پڑھتے ہیں یہاں نیچے تو ان کی تعریف پڑھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں پر بھی یہ واو لین یا پھر یا لین آئیں گے وہاں پر ہم نے حروف نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے تو ان کی تعریف پڑھنے سے پہلے یہاں پر ایک نوٹ لکھا ہوا ہے آپ اس کو غور سے دیکھ لیں کہ یہاں پر کیونکہ انگلیش میں لکھا ہوا ہے اور میں آپ کو اردو کے اندر ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اگر کسی بھی حرف کے اوپر جزم آ جائے تو اس حرف کو ساکن حرف بولتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واو کے اوپر جزم ہے سکون کا سائن ہے سکون اور جزم دونوں ایک ہی ہیں تو اس وجہ سے اس واو کو ہم واو ساکن بول سکتے ہیں اسی طریقے سے یا کے اوپر بھی جزم ہے یعنی کہ سکون تو اس یا کو بھی ہم سکون یعنی کہ یا ساکن بول سکتے ہیں تو یہ آپ نے رول یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی حرف کے اوپر جب جزم آئے گی تو اس حرف کو ہم نے ساکن حرف کہنا ہے اب ہم ان کی تعریف کی طرف چلتے ہیں تو پہلا ہے واو لین یعنی کہ واو کو کب نرم پڑتے ہیں تو اس کی دیفینیشن یہ ہے کہ جب بھی واو ساکن ہو یہاں پر آپ مثال کے ساتھ دیکھیں کہ جب بھی واو ساکن سے مراد کہ جب بھی واو کے اوپر جزم ہو سکون کا سائن ہو یعنی کہ جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر آئے تو اس واو کو ہم نرم کر کے پڑھیں گے اس واو کو واو لین بولتے ہیں یعنی کہ اس واو کو نرم کر کے پڑھنا ہے اور وہ کیسے پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں با واو زبر باؤ یعنی کہ نرم پڑھنا باؤ ٹھیک ہے نہ تو یہاں پر ہم نے لمبا کرنا ہے نہ ہی ہم نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے یعنی کہ باؤ اور نہ ہی باؤ تو دونوں طرح غلط ہیں آپ نے نرم پڑھنا ہے ایزی دی جو پڑھا جائے گا ویسے باؤ آخر کے اندر ہونٹوں کو گول کر لینا ہے تاکہ کیونکہ واو ہے نا تو واو میں ہونٹ آخر میں گول ہو جاتے ہیں واو ہونٹوں کو گول کر کے ہی پڑھا جاتا ہے اس وجہ سے آخر میں واو ادا کرتے وقت ہونٹ گول ہو جائیں گے تو پڑھیں گے باؤ اور دوسری چیز یہ ہم اس کو سپیل کیسے کریں گے جوڑ کر کے کیسے پڑھیں گے ہجے کیسے کریں گے ہجے کے اندر آپ ایک چیز یاد رکھیں لاس کلاس کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہجے میں پہلے آپ حروف پڑھیں گے حروف مطلب با ہے تو با پڑھیں گے پھر واو پڑھیں گے با واو اور آخر میں جو پہلے حرف کے اوپر زبر زر پیش ہے اس کو پڑھیں گے با واو زبر باو تو واو کے اوپر جو جزم ہے اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس طریقے سے ہم نے ہجے کرنے ہیں جوڑ کر کے پڑھنا ہے اور اس کے بعد تو اس کے بعد وہ والی چیزے کے جہاں پر واو لین نہیں ہوتا یعنی کہ جب واو کے اوپر جزم ہو یعنی کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر کچھ بھی نہ ہو یعنی کہ زبر زر پی کچھ بھی نہ ہو تو اس کو ہم واو لین نہیں کہہ سکتے تو ایسی صورت میں واو لین نہیں ہوگا واو لین خالی اسی صورت میں ہوگا کہ جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو اور اس سے پہلے والی مثال میں بھی دیکھیں واو ساکن تو ہے لیکن اس سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر بھی واو لین نہیں ہے بلکہ یہ واو مدہ ہے ٹھیک ہے یہ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا اور اس سے پہلے جو غلط مثال لکھی ہوئی ہے یہاں پر بھی دیکھیں کہ واو ساکن ہی نہیں ہے لیکن اس سے پہلے زبر ضرور ہے تو یہ چیز آپ نے غور سے دیکھنی ہے کہ ان دونوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے یعنی کہ جزم یعنی کہ واؤ ساکنگ بھی ہو اور اس سے پہلے زبر بھی ہو تب جہا کر واؤ لین ہوگا ادر وائز واؤ لین نہیں ہوگا جیسے یہاں پر آپ ان مثالوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں اب واؤ لین کی مثال پورے ورڈ کے اندر کیسی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں سین واؤ زبر ساو فا زبر فا ساو فا ساو فا کیلئے آخر میں ہونٹ گول ہو جائیں گے واؤ ساکن ہے اس سے پہلے زبر آگئی تو یہاں پر واؤ لین ہوگا دونوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے آگے ہے یا لین یا لین کا وہ ہوتا ہے اسی طریقے سے جب یا ساکن ہو یعنی کہ یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آئے تو وہاں پر یا لین ہوگا تو لین کے لیے ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ دونوں حروف ساکن ہو اور ان سے پہلے زبر ہوگی ادروائز ہم نے حروف مدہ میں تھوڑا سے ڈیفرنٹ پڑھا تھا کہ وہاں پر واؤ ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوتی ہے اسی طریقے سے یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے لیکن یہاں پر حروف لین سے پہلے زبر کہونا ضروری ہے یعنی کہ جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر نہ ہو تو وہ یا لین نہیں ہوگی جیسے اس مثال کے اندر دوسری دیکھیں یہاں پر یا ساکن تو ہے لیکن اس سے پہلے زیر ہے زبر نہیں ہے تو یہاں پر بھی یا لین نہیں ہوگی اس سے پہلے مثال میں دیکھیں یہاں پر یا ساکن ہی نہیں ہے لیکن زبر تو موجود ہے تب بھی یا لین نہیں ہوگی تو یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں اور یا لین کب ہوگی یہ پیچھے والے ورڈ میں آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں کاف یا زبر کائی کائی فا زبر کائی فا کائی فا ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان حروف کی سمجھ آ گئی ہوگی اب ہم انشاءاللہ ان حروف کی پریکٹس کریں گے تو آئیے ان حروف کی پریکٹس کرتے ہیں یہاں پر ہم ان حروف کی پریکٹس کریں گے آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے یعنی کہ پہلے میں پڑھوں گا اور اس کے بعد آپ نے روپیٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ہجے کریں گے یعنی کہ جوڑ کے ساتھ کیسے پڑھتے ہیں تا واؤ یعنی کہ حروف پہلے پڑھیں گے تا واؤ زبر تو تا یا زبر تائی تاو تائی تاو تائی اسی طریقے سے سارے حروف آگے پڑھیں گے سا واؤ زبر ساو سا یا زبر سائی ساو 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 تو جب آپ ساو کہیں گے تو آخر میں واؤ کی اوپر ہونٹوں کو گول کر لیتا ہے دان دان واؤ زبر دو دان یا زبر دی دو دی دو دی ساو واؤ زبر دو دان یا زبر دی دو دی دو دی رو رو واؤ زبر رو 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 کو موٹا پڑھیں گے رو کے اوپر زبر ہے اس وجہ سے رو رو یا زبر رو 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 تو اسی طریقے سے نرمی کے ساتھ آپ نے ان حروف کو ادا کرنا ہے زا واؤ زبر زاو زا یا زبر زی زو زی زو زی سین واؤ زبر سو سین یا زبر سی سو سی سو سی شین واؤ زبر شو شین یا زبر شی شو شی شو شی سو سو واؤ زبر سو تو یہاں پر سو 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 کی آواز آئے گی سین کی آواز نہیں آئے گی کچھ لوگ پڑھتے ہیں سو سو نہیں سو 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 باد واؤ زبر بو باد یا زبر بوی بو بوی بو بوی توا واؤ زبر توا یا زبر توا 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 واؤ واؤ زبر واؤ واؤ کو نرم پڑھنا ہے نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور موٹا بھی پڑھیں گے واؤ واؤ یا زبر وائی واؤ وائی واؤ وائی لام واؤ زبر لو لام یا زبر لائی لو لائی لو لائی نون واو زبر نو نون یا زبر نی نو نی نو نی حمزہ واو زبر آو آو حمزہ یا زبر ای آو ای آو ای با واؤ زبر باو با یا زبر بای باو 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 بای جیم واو زبر جو جیم یا زبر جای جاو جای جاو جای خوی یا زبر خوی خوی یا زبر خوی خو خوی خو خوی عین واو زبر عو عین یا زبر عی عو عی عو عی عین واو زبر عو عین یا زبر عی عو غی عو غی فا واو زبر فاو فا یا زبر فای فاو فای قاف واو زبر قو قاف یا زبر قی قو قی قو قی قاف واو زبر قو قاف یا زبر قی 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 میم واو زبر مو میم یا زبر مائی مو می مو می وعو وعو زبر وعو وعو یا زبر وی وعو وی وعو وی حا وعو زبر حو حا یا زبر حی حو هی حو هی یا یا وعو زبر یا 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 زبر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دے دوں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے یا نہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ